اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد قال نبی صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ بکلمات اللہ تامت من کل شیطان وہام ومن کل عین اللام روح البخاری محترم حزرات حمی سے ہر شخص کو اس کی اولاد خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں وہ بے حد عزیز ہوتے اور ان کی صحت ان کی تندرستی کا خیال رکھنا ایک ماں باپ کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے اگر وہ چھوٹے معصوم بچے بیمار ہو جائیں کسی تکلیف اور دکھ کا شکار ہو جائیں تو ماں اور باپ دونوں لوگ بے قرار رہتے ہیں یہاں تک کی رات کی نیدیں بھی ان کی حرام ہو جاتی اسی لیے ہم سب کو چاہیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور انہیں ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے جو انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اس سے بچانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے بسا اوقات ایک بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں وہ موقع ہوتا ہے جب ہم بچے کو نہلا دھلا کر کے ساب سترا کر کے کہیں لے کر نکلتے ہیں یا اس حال میں بچے کو کوئی دیکھتا ہے تو بسا اوقات انسان کی نظر اسے لگ جاتی ہے کیونکہ دیکھنے والا آپ کے بچے کے شکل کو دیکھ کر کے اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کی نظافت اور پاکی کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہوتا ہے اور بجائے اس کے کی وہ برکت کی دعا کرے وہ کچھ نہیں کہتا ہے اس کو حرص اور لالچ یعنی جیسی چیزیں اس کے دل میں آتی ہیں اور اس کی وجہ سے بچے کو نظر لگ جاتی ہے یہ ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جو انتہائی خطرناک ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نظرِ بد حق ہے اور نظر لگنا یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے لہٰذا ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی نظرِ بد سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا کا احتمام کریں آپ دوسروں کو روک نہیں سکتے لیکن آپ خود احتمام کر کے اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھ کر کے آپ اپنے بچوں کو بری نظروں کے شر سے بچا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی حضرتِ اسماعیل اور حضرتِ اسحاق علیہ السلام کو یہی دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے تاکہ وہ نظرِ بد سے محفوظ رہیں وہ دعا اس طرح سے ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعہ ہر شیطان کے شر سے اور ہر تکلیف دینے والے جانور سے اور ہر تکلیف دینے والی آنکھ سے یہ دعا پڑھ کر کے اپنے بچوں پر دم کیا کریں صبح کے وقت شام کے وقت جب انہیں نہلائے دھویں فریش کریں اگر انہیں باہر لے جانا ہے تو بھی آپ اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کریں بلکہ ہر ماہ کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچے کو صبح و شام اور ہر مناسب موقع پر اس دعا کے ذریعہ وہ اللہ کی پناہ میں دے دیا کرے تاکہ شیطان کے شر سے تکلیف دینے چیزوں کے شر سے اور نظرِ بد سے آپ کا بچہ محفوظ رہے اللہ رب العالمین ہم سب کو خاص کر والدین کو یہ دعا یاد رکھنے اور اپنے بچوں پر اس دعا کے ذریعہ دم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہمارے یہ معصوم بچے بری نظروں سے تکلیف دین چیزوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب سنت کی سکلائے بھی دعاوں کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو صحت اور شفا نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ